تو دوستو فائنلی می نوٹ ٹین لائٹ کو گلوبلی لانچ کر دیا گیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے می نوٹ ٹین لائٹ کے فول اسپیسیفیکشن کے بارے میں اور گلوبلی اس سمارٹ فون کو کتنے پرائج پر لانچ کیا گیا ہے اور انڈیا میں اسی می نوٹ ٹین لائٹ کو کب تک اور کتنے پرائج میں لانچ کیا جا سکتا ہے تو آپ بھی زیادہ جاننا چاہتے ہیں اسی می نوٹ ٹین لائٹ سمارٹ فون کے بارے میں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور سے دیکھئے گا آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں می نوٹ ٹین لائٹ کے ڈسپلے کے بارے میں بڑی سی ڈسپلے دی گئے دوستو 6.47 انچ کا فول ایس ڈی پلس ریجولیشن والا سوپر ایمولیڈ کب ڈسپلے دیا گیا ہے جو کی وارٹو ڈروپ نوچ کے ساتھ آتا ہے اور اسی وارٹو ڈروپ نوچ میں 32 میں کا پکسل کا سیلپی کیمرہ دیا گیا ہے f2.0 پرچہ کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ ہی ان ڈسپلے فینگر پرینٹ اور فیس انلوک کا فیچر بھی دیا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو فرنٹ سائیڈ میں کارننگ گوریلا گلس 5 کا پروٹکشن دیا گیا ہے آگے بڑا طورہ بات کر لیتے ہیں می نوٹ ٹین لائٹ کے پروسیسر کے بارے میں تو دوستو اس سمارٹ فون میں Qualcomm کا Snapdragon 730G پروسیسر دیا گیا ہے جو کی ایک octa core پروسیسر ہے اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے دو ریم ویرینٹ 6GB اور 8GB اس کے ساتھ ہی آپ کے یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے کے لیے out of the box Android 10 دیا گیا ہے جو کی کسٹمائج کیا گیا ہے می وائی 11 کے ساتھ بعد میں دوستو آپ کو می وائی 12 کا اپڈیٹ مل جائے گا کنیکٹویٹی کی بات کریں دوستو تو چارجنگ کے لیے Tab C port دیا گیا ہے 3.5 موڈیو جیک اور یہاں پہ آپ کو ہائی بریڈ سیم سلوٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی 5260 ایمیج کا بیٹر دیا گیا ہے جو 30 وٹ فاسٹ چائنگ سپورٹ کے ساتھ آتا ہے اور باکس میں آپ کو چارجنگ بھی مل جائے گا اور اب بات کر لیتے ہیں می نوہ ٹین لائٹ کے ڈیزائن اور کیمرہ کے بارے میں ڈیزائن کے بارے میں بات کریں دوستو تو ریئر سائیڈ میں آپ کو کچھ اس طریقہ ڈیزائن دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو گلاس بیک دیا گیا ہے جو کی 3D گلاسی گرین فنشنگ کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ریئر سائیڈ میں کارنگ گریلا گلاس 5 کا پروڈکشن دیا گیا ہے کیمرے کی اگر ہم بات کریں دوستو تو ریئر سائیڈ میں کوائٹ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جس کا مین سینسر 64 میگا پکسل کا ہے F1.8 اپورچہ کے ساتھ آتا ہے اس کیمرے میں سونی کا لیٹس سینسر یوچ کیا گیا ہے IMX686 اور ساتھ میں 8 میگا پکسل کا ہلٹرا وائد لینس 5 میگا پکسل کا میکرو لینس اور 2 میگا پکسل کا دیپ سینسر دیا گیا ہے کلر ورینڈ کے اگر ہم بات کریں دوستو تو ایسی می نوٹ ٹین لائٹ کو تین کلر ورینڈ میں لانچ کیا گیا ہے پہلا ہے نیبولا پرپل دوسرا ہے گلیسیر وائٹ اور تیسرا ہے میڈ نائٹ گری اور ہم فنیلی بات کر لیتے ہیں می نوٹ ٹین لائٹ کے پرائز ورینڈ کے بارے میں اس سمارٹ فون کو دو ورینڈ میں لانچ کیا گیا ہے پہلا ورینڈ ہے 6GB RAM 64GB internal storage جس کا پرائز 349 euros رکھا گیا ہے انڈین روپی جو میں اگر آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاؤں دوستو تو ایرونڈ 28,000 چار سوری بھی ہوتا ہے دوسرا ورینڈ ہے 6GB RAM 68GB internal storage جس کا پرائز 399 euros رکھا گیا ہے انڈین روپی جو میں اگر آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاؤں دوستو تو 32,500 روپے کے ایرونڈ ہوتا ہے اس کے اور بھی ورینڈ ہے دوستو 8GB RAM کے ساتھ اس کے بارے میں ابھی کمپنی نے انفرمیشن نہیں دیا ہے انڈیا میں جب می نوٹ ٹین لائٹ لانچ ہوگا دوستو تو اس کا جو پرائز ہوگا تھوڑا سا اور کام ہوگا کیونکہ یہ global price تھا دوستو انڈیا لانچ کے اگر ہم بات کرے دوستو تو انڈیا میں اس سمارٹ فون کو کب لانچ کیا جائے گا اس کے بارے میں تو انفرمیشن نہیں ہے لیکن دوستو ہم امید کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں جیسے ہی لوگڈون ختم ہوگا اس کے کچھ دنوں کے بعد اس سمارٹ فون کو انڈیا میں لانچ کر دیا جائے گا ویسے ہی اس سمارٹ فون کو گلوبلی لانچ کر دیا گئے ہیں تو دوستو می نوٹ ٹین لائٹ سمارٹ فون کے بارے میں کچھ یہی تھے انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور میرے شہر کو سبسکرائب کر لیجئے گا دھنیواد